اسمائلی نیٹوک کو سبسکرائب کریں اور پل آئیکن پر کلک کریں وَعَدَمُ بَيْنَ الْمَائِ وَالْتِينَ وَعَالِهِ وَا صَحَابِهِ أَجْمَعِينَ مَّا بَعْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي قْرَانِ الْمَجِيدِ فَاوُوَدَ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي بارگاہ رسالت میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ سیدنا مولانا محمد انتبل قلوب و دوائیہا وعافیت الابدانی و شفائیہا و نوری لبساری و زیائیہا و آلیہی و صحابیہی دائیمن ابدا غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے نہ تخت و تاج نہ سیمو گوھر کی بات کرو نہ تخت و تاج نہ سیمو گوھر کی بات کرو جو خیر چاہتے ہو تو خیر البشر کی بات کرو سبحان اللہ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو حضرات محترم انشاءاللہ کچھ ہی لمحات کے بعد ایک ایسا چاند طلو ہوگا جس کے دیدار کے ہم اور آپ سبھی مشتاق ہیں سبحان اللہ بلکہ دور درہ سے سفر کر کے اس نورانی چہرے کی زیارت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ جن کا عدب جن سے محبت تکمیل ایمان کی زمانت ہے کیا بات ہے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے درمیان حکیم الملت حضرت علامہ مفتی ناظر اشرف صاحب قبلہ بانی و سربراہ عالی دار العلم عالی حضرت تشریف لائے سبحان اللہ آپ اپنی ماتھی کی آنکھوں سے حضرت کی زیارت کر رکھے ہیں اور ہمارے ناظر صاحب نے بڑی پیاری بات کہی آپ کو یاد تو ہوگی کہ یہ علماء جو ہے یہ جسم ہے آپ کیا ہے دل ہے اور دل کا کام کیا ہے دھڑکنا وہ دھڑکنا نہیں جو پیٹرول سے دھڑکتا ہے بلکہ جو خون کے ذریعے دھڑکتا ہے سمجھ رہے نا تو دھڑکتے رہیں گے جسم زندہ رہتا ہے دل کے دھڑکنے سے تو آپ کو دھڑکتے رہنا ہے تاکہ ہم بھی چلتے رہیں اور کچھ سناتے رہیں ایک بار اور باواد بلند درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و شفینا حبیبنا نبی کے نام مولانا محمد علیہ و بارک و سلم صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کلام مجید کی انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ جو آپ اپنے ائمہ حضرات سے ہر نماز کے بعد سمات کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یہی میرا عنوان ہے تھوڑی دیر اسی کے اوپر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اس کا مطلب کیا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یہاں پہ سَلَّهُ يُسَلُّونَ یہ درود کے معنی میں یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں درود پڑھتے ہیں عَلَى النَّبِي نبی پر اچھا یہ اعلان کون کر رہا ہے اس کا اظہار کون کر رہا ہے خود رب سبارک و تعالی اس کا اظہار کر رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اچھا نبی متلک کہا عَلَى مُحَمَّد نے ہی کہا نبی کہہ دیا لیکن آپ سمجھ گئے کہ مراد کون ہے عَلَى النَّبِي کہا آپ جان گئے کہ یہاں پہ نبی سے مراد امام الانبیاء ہے نبی سے مراد ذاتِ مصطفیٰ ہے کیونکہ نبی کا نام نہ لیا وجہ یہ ہے یہ اتنے مشہور ہے اتنے مشہور ہے کہ ساری کائنات جانتی ہے یہ اللہ کے نبی ہے یہ آمنہ کلال اللہ کے سچے محبوب اور اللہ کے رسول ہے غرد کے پوری دنیا جانتی ہے اور کیوں نہ جانے کیونکہ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے بھی نبی ہے فرشتوں کے نبی ہے ملائکہ کے نبی ہے اجنہ کے نبی ہے تمام مخلوقات کے نبی ہے نام نہ لیا کیونکہ مشہور اتنے ہیں سب جانتے ہیں کالن نبی نبی پر درود بھی بھیجتے ہیں اور پھر حکم دیا اب آگے کیا حکم ہے یا ایوہ اللہزین آمنون آئیمان والو اچھا مخاطب کون ہے ارے دھڑکنا بند کر دی آپ نے بڑا پیارا جملہ لگائیے بولتے رہیے آپ کیونکہ اکثر نازموں کو کہا ہے کہ ارے بولیے بولیے یا ایوہ اللہزین آمنون آئیمان والو ایمان والے مخاطب ہیں رب تبارک و تعالی نے یہ حکم ایمان والوں کو دیا سلو علیہی تم بھی ان پر درود بھیجو وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور خوب خوب سلام بھیجو درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو دلیل مل گئی سلام کی بھی درود کی بھی کہ درود بھی بھیجنا ہے سلام بھی بھیجنا ہے اچھا یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ رب تبارک و تعالی ساری کائنات کا خالق ہیں مالک ہیں کلہ یومن ہوا فی شان ہر دن اللہ کے کام ہیں لیکن اس کے کام الگ ہمارے کام الگ نماز پڑھنا ہمارا کام ہے قبول کر کر رحمتیں دینا اس کا کام روزے رکھنا ہمارا کام قبول فرما کر اللہ اس کا عجر دے یہ اس کا کام حج کرنا ہمارا کام حج کو مقبول کر کے اپنی بارگاہ میں اس کا ثواب دینا یہ اللہ کا کام ارے ہمارے کام الگ ہیں اللہ کے کام الگ ہیں اس کا کام کیا ہے اللہ کے کام یہی تو ہے کہ وہ دن سے رات کو نکالتا ہے رات سے دن کو نکالتا ہے زندہ سے مردے کو نکالتا ہے مردے سے زندوں کو نکالتا ہے کسی کو مارتا ہے کسی کو پیدا کرتا ہے کسی کو بیمار کرتا ہے کسی کو اچھا کرتا ہے کسی کو روزی دیتا ہے کسی کو بھوکا رکھتا ہے کسی کو غریب کرتا ہے کسی کو امیر بناتا ہے کسی کو گدہ گریبے ڈالتا ہے اور کسی کو بادشاہ بناتا ہے یہ ہے اللہ کے کام لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جو رب تبارک و تعالی خود بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام تم بھی کرو وہ کام کیا ہے سلو علیہ و سلم تسلیمہ نبی پر درود بھیجو نبی پر سلام بھیجو یہ ایک ایسا کام ہے جو اللہ بھی کرتا ہے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی کرو یا رسول اللہ زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد زندہ بعد رب تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو اس کا حکم دیا اچھا جب درود پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے یا مسجد میں ہمارے ایمہ حضرات جب یہ آیت کریمہ مکمل کر لیتے ہیں یا فاتحہ بغیرہ میں جب آیت پوری پڑھ دی جاتی ہے تو بعد میں آپ کیا کہتے ہیں ابھی کہا تھا نا کہا نا آپ نے کیا کہا یہ کہا نا بات سمجھ میں نہیں آئے اللہ حکم دے رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہی تم بھی ان پر درود بھیجو ہی کا مرجہ ہے نبی جو پہلے ذکر ہوا یعنی نبی پر درود بھیجو اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو حکم کس نے دیا اللہ نے لیکن ہم جواباً کہتے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اے اللہ تو ہی اپنے نبی پر درود بھیج اے اللہ ہم سے کہہ رہا ہے مفتی صاحب قبلہ بڑھ دے اور یہ تو سمجھئے پشت پر ہائی حاصل ہے اس لیے یہ جرعت ہے کیا حکم دے رہا اللہ کی اے ایمان والو نبی پر درود بھیجو اور جب درود بھیجنے کا حکم ملا تو ہم کہتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اے اللہ تو اپنے نبی پر درود بھیج تو آیت پر عمل کہاں ہوا ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ درود بھیجو ہم نے جواباً خود ہی کہا کہ مولا تو ہی بھیج یہی مطلب ہوا نا حکم کہا ہوا عمل کہا ہوا آیت کے اوپر اللہ کہہ رہا درود بھیجو اور ہم کہہ رہے مولا نہیں تو ہی درود بھیج اللہم صلی علیہ اللہ تو اپنے نبی پر آل نبی پر درود بھیج کیا مطلب جب یہ آیت کریمہ اتری صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں درود بھیجنے کا حکم دیا اب ہم درود کیسے بھیجے تو آقا نے یہی تعلیم کی کیا تعلیم دی یوں کہو اللہم صلی علیہ سیدنا نبی نے حکم دیا تم ایسا پڑھا کرو کہ اے اللہ تو ہی اپنے نبی پر درود بھیج کیوں گویا مصطفیٰ نے بتا دیا مجھ پر درود وقی بھیج سکتا ہے جو میری حقیقت کو جانتا ہو مجھ پر وقی درود بھیج سکتا ہے جو میرے کمالات کو جانتا ہو مجھ پر درود وقی بھیج سکتا ہے جو میرے مراتب کو جانتا ہو اور آقا فرماتے ہیں میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا میرے رب کے سوا میرے رتبوں کو کوئی نہ کی جانتا میرے رب کے سوا میری عظمتوں کو کوئی نہ کی جانتا اس لیے تم یہ نہ تم درود بھیجنے کی طاقت کہاں پہ رکھو گے جوابا کہ دو اے اللہ تو ہی اپنے نبی پر درود بھیج تب ہی تو عالی حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسربہ عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا اور تیرا مسند ناد ہے عرش بری تیرا مہرم راد ہے روح امی تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت اب سمجھے ارے کہاں ہم کہاں مقامِ مصطفیٰ ہم نبی پر درود بھیجنے کی صلاحیت اس لیے کہاں کہ مولا تُو اپنے نبی کی عظمتوں کو جانتا ہے نبی کے درجات کو جانتا ہے کیونکہ تُو نے ہی نبی کے درجات کو بلند کیا ہے مولا تُو خود اپنے نبی کے اوپر درود بھیج اچھا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ سلام بھی بھیجو ہم سلام بھیجتے نا ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے فرمایا نبی پر سلام بھیجو اب یہاں پہ مطلق کہا سلام بھیجو نہ زبان کی قید نہ لینگویج کی قید کی عربی میں ہی بھیجو کہیں ہیں کہ آیت کے آگے پیجھے یا کسی مفسر نے آج تک تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں پہ عربی زبان مراد ہے نہیں مطلق آیا نبی پر سلام بھیجو عربی میں ہو عربی میں بھیجو فارسی میں آتا ہو فارسی میں بھیجو اردو میں آتا ہو اردو میں بھیجو زبان کی قید اللہ نے نہیں لگائی تو ہم کیسے لگا سکتے ہیں ہم لگا سکتے ہیں کیے دیکھو اردو میں شیر پڑھ رہے ہیں یہ اردو میں مسجدوں کے اندر نبی پر سلام بھیج رہے ہیں ارے جب اللہ نے لینگویج کی قید نہ لگائی تو ہم کیوں لگائیں اور دوسری چیز کی ٹائم کی بھی قید نہیں ہے مطلق کہا تسلیمہ نبی پر سلام بھیجو اللہ نے وقت کی قید نہیں لگائی کی کب بھیجو اللہ نے وقت کا ذکر نہیں کیا کی رات میں بھیجو کی دن میں بھیجو محرم میں بھیجو کی ربیل اول میں بھیجو مطلق کہا اللہ نے نبی پر سلام بھیجو مطلب یہ ہے کہ جس زبان میں تمہیں سلام آتا ہو اس زبان میں نبی پر سلام بھیجو اور جس وقت میسر ہو جب تمہیں وقت ہو اور جب تمہارا جی چاہے تب تم سلام بھیجو چاہے تو فجر کے بعد بھیجو یا زہر کے بعد بھیجو یا ترابی کے بعد بھیجو یا جمعہ کی نماز کے بعد بھیجو جب تمہارا جی چاہے تب نبی پر سلام بھیجو مطلق کہا کوئی قید نہیں اور جب اللہ نے قید نہیں لگائی تو ہم کیوں اچھا ہاں ایک اعتراض ہمارے اوپر یہ ہوتا ہے کہ فجر کے بعد تمہارے یہاں تو ہوتا ہے ہم نے کہا عیسیٰ کے بعد بھی تو ہوتا ہے ترابی کے بعد بھی تو ہوتا ہے جلسے کے بعد بھی تو ہوتا ہے فاتحہ کے بعد بھی تو ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں کیونکہ سلام جو ہے یہ پرض اور واجب نہیں ہے کہ یہ وقتوں کے ساتھ مقید کر دیا جائے مقید نہیں کیا گیا قید نہیں لگائی گی مطلق کہا نبی پر سلام بھیجو اچھا یہاں پہ یہ بھی نہیں آیا کہ بیٹھ کے بھیجو کی کھڑے ہوگے بھیجو مطلق آیا ہے کھڑے ہو کے بھیجو کی بیٹھ کے بھیجو آپ بیٹھ کے بھی سلام پڑھ سکتا پڑھ سکتے ہیں جائز ہے سمجھ رہے ہیں ہاتھ بات کر دو دانوں بیٹھ کر یا جیسا آپ کو بیٹھنا جمعے ویسا بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی سلام بھیج سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن ایک اعتراض ہم پر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کھڑے ہو کر ہی کیوں اور بعض تو اتنے تشدد کہ شکار یعنی اتنی سختی کہا کہ نہیں کھڑے ہو کے بھیجی نہیں سکتے ہم نے کہا بھئی قرآن نے نہیں کہا کوئی قید نہیں لگائی کھڑے ہو کے بھیجو کی بیٹھ کے بھیجو تو ہم کیوں لگائے ہاں ہم کھڑے ہو کر صلاة و سلام نبی کی بارگاہ میں اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ قرآن نے دوسری جگہ کہا جب قرآن نے کہا تو ہم نے پھر دنیوی استلاحات میں دیکھا کہ عدب کب کہا جاتا ہے کھڑے ہونے کو عدب کہا گیا یا بیٹھے رہنے کو عدب کہا گیا تو ہم نے دیکھا کہ دنیا والے جب کوئی بڑا آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بادشاہ آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں استاد آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی کمپنی کا منیجر آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی لیڈر اور نیتا آتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم نے کہا کہ کھڑے ہونے کو تعظیم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو توقیر کہتے ہیں اور جب دنیا بھی لیڈروں کے لیے کھڑے ہونا جائز کسی نے ناجائز کا فتوہ نہ دیا جب دنیا بھی رتبے والے اور دنیا بھی دولتمند کے لیے لوگوں کی کھڑے ہو کر تازیب کرنے کی یادہ ہم نے دیکھی تو ہم نے کہا جب عام لوگوں کی تازیب کھڑے ہو کر کی جارکی ہے ارے نبی کی تازیب یہ تو بدرجہ اولا ہے اس لیے جب بھی سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہو کے بعد اب کہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام سمے بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ورنہ سلام آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنا یہ تو یہ تازیم کے لیے ہے توقیر کے لیے عدب کے لیے ہے ارے استلاحات دیکھی جاتی ہے اگر استلاحات میں لیٹنے کو تازیم کہا جاتا لیٹنے کو سمجھ رہا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آیا تو لیٹ جاؤ اگر لیٹنے کو تازیم کہا جاتا تو لیٹ کے پڑھ لیتے ہیں لیکن تازیم تو کہا جا رہا ہے کھڑے ہونے کو کیونکہ جو کسی بڑے کی آمد پہ کھڑا اسے بے عدب کہتے ہیں کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں بے عدب کھڑا ہو گیا تو بادب تو پتا چلا جو نبی کی تازیم کیلئے کھڑا ہو جائے بادب وہ عدب بالا ہے اچھا لوگ کہتے ہیں اس کا ثبوت تو ہونا چاہیے ہم نے کہا دیکھا نہیں بارہا دیکھا ہے جب بھی سرکار اپنے حجرے سے نکل کے مسجد نبی شریف میں داخل ہوتے صحابہ بیٹھے رہتے تو کھڑے ہو جاتے اچھا یہ سلام پڑھا ہم نے کھڑے ہو کر تازیم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھا تازیم سلام پڑھا قرآن پہ عمل کیا لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ بھئی اسی کو شکار یعنی اسی ہمارے عمل کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بڑی تازیم کی تھی ہم تو نماز ختم ہونے کے بعد امام کے سلام پھیرنے بلکہ دعا ہونے کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں لیکن ایک تازیم نبی کی ایسی کی گئی کہ ابھی سلام نکی پھیرا گیا ہے ابھی نماز ختم نکی ہوئی ہے ابھی نماز باقی ہے لیکن نبی کا عدب کیا جا رہا ہے نبی کی تازیم ہو رہا ہے نبی کا احترام ہو رہا ہے وہ مقام کیا ہے دیکھئے بخاری شریف کی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب آخر وقت میں علیل ہوئی آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہا کہ اے ابو بکر تم نماز پڑھاؤ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نماز پڑھا رکھے ہیں سرکار کی طبیعت میں افاقہ ہوا آپ نے حجرہ مبارکہ کا پردہ ہٹایا اور جب دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلح پہ سیدنا صدیق اکبر ہے اور پیچھے تمام اصحاب سب باندھ کے کھڑے ہیں نماز شروع ہے جماعت ہو رہی ہے مسلح امامت پر حضرت ابو بکر صدیق ہے میرے آقا نے ارادہ کیا کہ نماز میں شامل ہو جائے سرکار اپنے حجرے سے چلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو احساس ہو گیا کہ نبی آ رکھے ہیں بائیں جانب سے سرکار تشریف لا رکھے ہیں جیسے ہی دیکھا تو ابھی صدیق اکبر نماز میں ہے نماز پوری نکی ہوئی این حالت نماز میں وہ بھی مسلح امامت پہ ہے تمام مقتدیوں کے امام ہیں نبی کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے پیچھے آنے لگے آقا نے کہا ابو بکر وہی رہو آپ وہی پہ رکھ گئے سرکار تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے بازو میں آقا تشریف فرما ہوئے اب سرکار نماز پڑھا رکے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق دیکھ کر آپ رکو سجدہ کر رکے ہیں آپ کو دیکھ کر صحابہ نماز پڑھ رکے ہیں بتانا مقصود یہ ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی کو آتے ہوئے دیکھا تو پیچھے کیوں ہٹنے لگے تو کہنا پڑے گا نبی کی تعظیم کے لیے نبی کے احترام کے لیے نبی کے عدب کے لیے تو صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا مقام وہ ہے کہ اگر نماز میں بھی ہو تو نبی کی تعظیم کی جائے گی نبی کا احترام کیا جائے گا ہم نے تو نماز کے بعد نبی کی تعظیم کے لیے سلام پڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت رسول فیضان سرکار مسولی عرصے سرکار تاج الالیہ آمد حضور گلزار ملت محافظان مسلکی آلہ حضرت آبام اہل سنت سبان اللہ تو زبان کی کوئی قید نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہے یا نبی سلام علیکہ تو یہ سلام پڑھئے اگر یاد ہو کعبے کے بدرد دو جا تم پہ کروڑو درود طائبہ کے شمسد دوہا تم پہ کروڑو درود تو یہ سلام پڑھے اور اگر یاد ہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام تو یہ سلام پڑھے اچھا یہاں پہ بھی حضرت ایک وہ ہوا کہ بھئی لاکھوں سلام بھیجا تو ایک بار ہو کہہ دیا لاکھوں ہم نے کہا کہ عدد اور مادود کا کیا رشتہ ہوتا ہے جانتے نہیں لاکھوں سلام کا سلام تو ایک ہی بار کہا لاکھوں کیسا کہہ رہا ہے ہم نے کہا اگر آپ کسی کو ایک لاکھ روپیہ دیتے ہیں دیتے ہیں گھڑی نکال کے لائی آپ نے نئے نئے بلکل دو ہزار کے نوٹ کی اتھمادی ہاتھ میں کہ لیجیے کا کتنے روپے کہا ہے ایک لاکھ روپے تو جب ایک لاکھ روپیہ آپ نے اسے دیا تو کتنے بار کہا بولیے کتنے بار کہا ادا کتنے ہوئے ارے ایک بار کہا تو ایک لاکھ کیسے ادا ہوئے ایک لاکھ کی گردی آپ کے ہاتھ میں زبان سے تو ایک ہی بار کہا کہ لے ایک لاکھ روپے تو ایک لاکھ ایک ہی بار کہا نا ادا کیسے ہوا تو کہا بھئی ایک لاکھ ایک ہی بار کہا جاتا ہے لیکن جو ہیا ہاتھ وہ ایک ہی لاکھ ہے بولنگے ایک لاکھ ادا ہوگا ایک لاکھ یعنی ایک لاکھ کی گردی دینے کے لیے ایک لاکھ بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے لے ایک لاکھ 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 جب ایک لاکھ بار بولے گا تب ایک لاکھ ہوگا کیا ایک بار کہا ایک لاکھ تو ہو گیا سمجھ گئے تو ہم نے بھی کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو کتنے ہوئے لاکھوں ہوئے کی نہیں شمع بض میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ اچھا کچھ لوگوں کو یہاں پہ ہوا کہ بھی سیدی آلہ حضرت پہ کیونکہ آلہ حضرت نے کہا تھا کہ مجھے سلام بھیجو یہ بھی اعتراف اب بڑا کان کو چوبنے والا آلہ حضرت نے کہا تھا کہ مجھ پہ سلام بھیجو تو ہم نے کہا بھئی دیکھئے میں آپ کو سلام کر رہا ہوں سلام علیکم کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے کی سلام کرو آپ سلام کرنے سے پہلے کسی سے پوچھتے ہیں گیا کہ بھئی میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں اجازت ہے اور جب اجازت دے تب آپ کریں گے نہیں سلام کرنے کے لیے سلام بھیجنے کے لیے جس پر سلام بھیجا ہے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو بھیجنے والے کی محبت کی بات ہے بھیجنے والے کے عدب اور عقیدت کی بات ہے کہ جس پہ سلام بھیج رہا ہے اس سے کتنی محبت کرتا ہے کتنی عقیدت کرتا ہے ارے امام اہل سنت تب وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ایک ایک اعصاب پہ سلام بھیجا ہے نبی کے بدن کے ایک اعصاب پہ سلام بھیجا ہے نبی کے صحابہ پہ سلام بھیجا ہے نبی کے تابعین پہ سلام بھیجا ہے اولیاء کاملین پہ سلام بھیجا ہے غوث و اغیاس پہ سلام بھیجا ہے ارے اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ جب سلام بھیجنے پر آئے تو ہم گناہگاروں کو بھی نکی چھوڑا ہم سب کو شامل کر لیا اور فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نکی شاہ کی ساری امت پہ لاکھو سلام ہمارے اوپر آلہ حضرت سلام بھیج رکے ہیں تو ہم نے بھی اپنی ذمہ داری سمجھی اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنی زبان سے بر ملا کہا ڈال دی قلب میں عظمتِ مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت پہ یہ احسان ہے ہمارے امام کا ہمارے اوپر ارے اُر سے صد سالہ علیہ حضرت قریب ہے کی نہیں الحمدللہ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی عقیدت کے ترانے زبان پہ ہوتے ہیں سلام ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں لیکن اس سے واجب اور فرض قرار نہیں دیتے اور آج تک کسی اہل سنت پل جماعت کی مسجد میں یہ حادثہ نہیں ہوا کہ نماز نماز پڑھتے پڑھتے روک کر سلام پڑھنے کیلئے کہا گیا آج تک ہوا ہے کہیں حادثہ نہیں دیکھا آپ نے نہ ہم نے دیکھا نہ سنا نہ کئی پڑھا یہ لوگوں کی بولیاں ہیں لیکن الحمدللہ کوئی بھی سنی اتنا نادان نکیہیں جو نماز کی اہمیت کو نہ جانتا ہو اور سلام کی فضیلت کو بھی نہ سمجھتا ہو سب جانتے ہیں نماز کا مقام کیا ہے ہم بخوبی جانتے ہیں اور سلام کی اہمیت کیا ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں سمجھ رہے ہیں لیکن یہ کسی بھی مسجد میں آج تک نہیں ہوا کہ سلام پڑھتے کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے روک دیا گیا ہو اور سلام پڑھنے کیلئے کہا گیا ہو کہ پہلے سلام پر پہلے سلام پر اس کے بعد پھر نماز پڑھنا کہا گیا نہیں اور کوئی کر بھی نہیں سکتا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آ سکتی ہے کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے ہرگز نہیں کر سکتا لہذا نوجوانوں آج کی اس مبارک بزم کا مبارک جلسے کا پورا نفع اٹھائیں اور ایک مسجد یہاں سے لے کے جائیں کہ درود پاک کی کسرت انشاءاللہ بولیے جو روز سو مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا اور درود پاک تو اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنبی کے زمانے میں ایک شخص بہت مقروض ہو گیا تھا اتنا قرض اتنا قرض اب قرض اتارنے کی اس کے اندر طاقت نہیں تو کہا کہ کریں تو کیا کریں کسی نے مشورہ دیا کہ تو درود پاک پڑھ کیونکہ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ اگر بھوکا ہو تو اللہ کھانا عطا کر دے مہتاج ہو تو اللہ اس کی مہتاجی کو دور کر دے درود پاک کی برکتوں سے اللہ مقروض کا قرض ادا فرما دیتا ہے اگر گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں شادی نکی ہو رہی درود پاک کی کسرت کریں انشاءاللہ اچھے سے اچھے رشتے آپ کی بچیوں کو آئیں گے غرض کے درود پاک کی بہت برکتیں بہت فضیلتیں لیکن میرے آقا اظہار بھی کیسا کرتے ہیں کبھی کبھی اپنے عاشقوں کا مقام بھی بتاتے ہیں اور ضرورت مند کی ضرورت بھی پوری کر دیتے ہیں کسی نے کہا درود پاک اس نے درود پہنا شروع کیا ایک دن قسمت کا ستارہ بلندی پر پہنچا آنکھیں لگی ہیں مہبے خواب ہیں کیا دیکھتا ہے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فقر عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آقا تشریف لاکر کہہ رکھے ہیں کہ تو بہت زیادہ مقروض ہے کہاں یا رسول اللہ تو کہاں کی صبح اٹھنا اور سلطان محمود غزنبی سے کہنا کہ میرے اوپر جتنا قرضہ ہے یہ سب ادا کر دے سب ادا کر دے اور کہنا محمود سے کہ تیرے نبی کا حکم ہے تیرے رسول کا حکم ہے اور اگر محمود اس خواب پر سند مانگے جاہد بھی بات ہے اگر خواب دیکھ کر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو کوئی بھی کچھ بھی خواب اٹھ کر آ جائے گا مقتصاب سبلہ کے پاس کہ حضور میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ آپ مجھے جو ہے دو ہزار روپے دے رہے ہیں اور یہ حکم بارگاہ ہے اولیاء کرام سے ملا ہے تو کوئی یقین کرے گا تو خواب دیکھا سرکار نے کہا محمود جب اس خواب کی سچائی پر دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم روز رات میں درود پاک پڑھتے ہو جس کی کسی کو خبر نہیں اللہ اس کے نبی کے کوئی نکی جانتا تو کہنا کی اے محمود تیرا و درود نبی کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے سبحان اللہ اب آگئے سرکار خواب میں بھی تو دے سکتے تھے خواب میں بھی لیکن دیکھو ضرورتیں کیسی پوری کی جاتے ہیں دنیا عالم اصباب ہے اللہ مسبب الاسباب وہ اسباب بنا دیتا ہے اور اپنے محبوب بندوں کو اللہ نے معمور کر دیا ہے خزانے تو اللہ ہی کے ہیں لیکن ملتے ہیں مختلف در سے ملتے ہیں کی نہیں جیسے راشن ہوتا ہے دورنمنٹ کا ہوتا ہے حکومت کا لیکن آپ نے راشن کی دکان دیکھئے نا راشن سمجھتے نا آپ راشن کارڈ آپ لے کے جائے تو مٹی کا تیل ملتا ہے شکر ملتی ہے چاون ملتا ہے ملتا ہی کی نہیں ایک راشن کے دکان آپ کے مومن پورا میں ہیں ایک محل میں ہیں ایک جعفر نگر میں ہیں ایک شطن کی پورا میں ہیں ہم نے کہا اتنی دکانیں کہا کہ راشن کارڈ ایک ہی ہے مال ایک ہی گوڑاوں سے آ رکا ہے لیکن باٹنے کے دروازے الگ الگ ہیں جسے جہاں سے آسانی ہو وہاں سے لے لے تو ایسی خزانے سب اللہ کے ہیں جو نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پھر نبی اپنے غلاموں کے ذریعے تقسیم کرتے ہیں جسے تقسیم ہوتے ہیں جسے جہاں سے آسانی ہو وہاں جا کر لے لے ناکپر والے تاجہ بھشریف میں لے لے ہندوستان والے بارگاہ غریب نواز سے لے لے بارگاہ محبوب علاقی سے لے لے خواجہ قدب الدین مختیار کاکی کی بارگاہ سے لے لے ارے یہ سب اللہ کے خزانوں کی تقسیم کے در ہے سمجھے کنی جیسے راشن دکان ہوتی جسے جہاں ہو وہاں چلا جائے جہاں آسانی ہو جا کے لے لے اور تقسیم بھی کرتے ہیں ابھی مولانا ہمارے احمد شاہ عبدالی نے بڑا اچھا واقعہ اٹھایا تھا میں سوچا پورا کریں گے لیکن آدھا ہی چھوڑ دیا سننا چاہتے ہیں بابا عبدالسمد جب سرکار تاجہ الاولیاء کی بارگاہ میں آئے تھے تو اسی غرض سے آئے تھے کہ میرے اندر کشف پیدا ہو جائے کشف کہتے ہیں چھوپی ہوئی باتوں کو جان لینا کسی کے دل کے حال کو جان لینا ایک کشف اور پہلے سی بابا عبدالسمد بہت بڑے آمین بھی تھے دعا تعویز کرتے تھے ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا سوچا کہ بھئی کشف مل جائے گا تو میرا کاروبار میرا کام اور بڑھ جائے گا پہنچے تاجہ الاولیاء کی بارگاہ میں مجمع لگا تھا زبان تو کچھ نہیں کہا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کسی نے سرکار تاجہ الاولیاء کو بڑی پینے کے لیے دے دی آپ نے ایک کش لگایا اور اشارہ سے بابا عبدالسمد کو بلایا کہا کہ عبدالسمد لو جیسی بابا عبدالسمد نے سرکار تاجہ الاولیاء کی جھوٹی بڑی کھیچی ہے کشف آگئے اب یہ اللہ والے جانتے ہیں کہ کیسے آیا بڑی تو ایک ذریعہ تھا ایک ظاہری دکھاوا تھا لیکن حقیقت میں کام نگاہ تاجہ الاولیاء نے کیا کیونکہ تہباز سے بلائے جاتے ہیں سینوں میں چھپائے جاتے ہیں توحید کے میں پیانوں سے نہیں نظروں سے پلائے جاتے ہیں تاجہ الاولیاء نے نظروں سے پلائے اب تو بابا عبدالسمد کا معاملہ ایسا تھا سامنے کوئی آکے بیٹھا ہے بتا دیا تیرے علمے کیا چل رہا ہے تو کیوں آیا ہے زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں نگاہ ڈال رکھے ہیں سب بتا رکھے ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے ایک مرتبہ ایک عورت اس کا بچہ بیمار ہو گیا آئی بابا عبدالسمد کے پاس کسی نے بتا دیا تھا پتا چلی جا پہنچی ہے لیکن اس وقت وہ جو ناپاکی کا دور گزرتا ہے عورت کا ہر مہنے وہ اس دور سے گزر رہی تھی بابا عبدالسمد اس عورت کو جھڑکتے ہوئے کہتے کہ نکل جا یہاں سے اس حالت میں میرے پاس آئی ہے وہ عورت خبرہ گئی چلی آئی رو رکھی ہے بچہ بہت بخار سے تپ رہا ہے کسی نے کا فکر نہ کر جا تو ناکپور شکر درہ چلی جا وہاں سرکار تاجلہ علیہ کیوں سب بیٹھتے تھے اب وہیں بیٹھتے تھے تو کہا وہاں پہ چلی جا اگر بابا تاجدین نے نگاہ کر دی بچہ اچھا ہو جائے گا نگاہ کرم اگر ان کی اٹھ گئی تو تیرے بیٹے کو صحت مل جائے گی عورت گھبرائی کہ ایک کے پاس گئی تھی انہوں نے بھگا دیا اب وہ نہ جانے کیا سورک کرے کہ وہ بھگاتے نہیں ہیں تو چلی جاؤ ان کے پاس عورت نے بچے کو اپنے رشتہ دار کے ہاں دیا اور خود شکر درہ چلی آئی اور جب پہنچی تو وہی حجوم سرکار تاجلہ علیہ اپنی مخصوص بیٹھک کے انداز میں بیٹھا کرتے تھے لوگوں کا مجمع رہتا تھا عورت گھبرا رکھی ہے کچھ کہوں کی نہ کہوں قریب جاؤں کی نہ جاؤں ارے وہ کیا قریب آئی گی خود ہی بابا تاجدین رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے عورت دور کھڑی ہے اس عورت کو مخاطب کر کے عالم جلال میں سرکار تاجلہ علیہ کہتے ہیں کہ ہوجی عبدالسامد ایک لٹیا بھر پانی تھا جو گندہ ہو گیا تاجدین اپنے وقت کا سمندر ہے جو گندہ نقی ہوتا ہے گندگی دھو دیا کرتا ہے اور پھر آپ نے جائز کی طرف مو کیا اور مو کر کے انگلیش لفظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا عبدالسامد سسپین جیسی کہا عبدالسامد سسپین جتنا دیا تھا سب ختم پورا کشپ واپس لے لیا یہ ہے سرکار تاجلہ علیہ کی ذات کہ جسے اور یہ ہماری محبتیں کہتی ہیں کہتی ہیں کہ نہیں بولو یہ ہماری محبت کہتی ہے بابا تاجدین کا مقام تو اتنا اونچا ہے رتبہ اتنا عالا ہے کہ جسے تاجدین اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا ہے اور جسے تاجدین گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا نعرہ تقبیل حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ جوابتیں ماشاءاللہ نعرہ تقبیل نعرہ رسالت پیزے سرکار تاجل اولیہ سرزمین تاجل اولیہ سباناللہ یہ مقام سرکار تاجل اولیہ رحمت اللہ علیہ کا ارے نبی کی سچی آل ہے نبی کے سچے غلام ہے جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانہ زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سلطان محمود غزنبی کے دربار میں پہنچ گئے وہ صاحب اور جا کے کہتے ہیں کہ محمود غزنبی میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے میں بہت مقروض ہو گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے اور سرکار نے حکم دیا ہے کہ جا کر میں محمود سے کہوں کہ وہ میرا سارا قرضہ ادا کر دے اب انہوں نے کہتو دیا لیکن دربار پہ سنناٹا ہے کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا ہے کوئی مسکرا رہا ہے کہ دیکھو تو قرضے کی ادائیگی کے لئے اچھا بہانہ لایا ہے لیکن وہ شخص مسکرا کے کہتا ہے محمود جانتا تھا کوئی جلدی یقین نہیں کرے گا اس لئے خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی سچائی پر دلیل بھی دیا ہے کہا وہ دلیل کیا ہے تو وہ شخص کہتا ہے کہ محمود تو روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بھیجا کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا وہ درود نبی کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے محمود نے جیسے یہ جملہ سنا تخت سے اڑ گئے آنکھوں سے آسو جاری ہے آگے بڑھے اور کہتے قسم خدا کی تو نے سچا خواب دیکھا کیونکہ میں جو نبی پہ درود بھیجتا ہوں سوائے اللہ اور اس کے نبی کے کسی کو اس کی خبر نہیں ہے تجھے پتا چلا یقیناً میرے آقا نے کہا ہے اب محمود کی کیفیت یہ ہے کہ محبت سے آگے بڑھے اور اس نوجوان کے اردگرد گھوم رکھے ہیں اس کا چکر لگا رکھے ہیں اور پھر ان کے ساری سے جھومتے ہوئے محمود محبت بھرے لہجے میں کہتے ہیں کہ اے بندے خدا بتا کیا نبی نے اپنی نبوت والی زبان سے مجھ گناہگار کا نام لیا ہے کیا نبی نے اپنی زبان سے میرا نام لیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں اے محمود مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جا کے محمود سے کہہ دو کہ وہ تیرا قرضہ ادا کر دے جیسے محمود نے یہ سنا آگے بڑھ کے اس کی پیشانی کو چوم لیا اس کی آنکھوں کو چوم لیا اور پھر حکم دیتے ہیں خزانچی کو بولاؤ جب خزانچی آیا تو محمود نے کہا کہ دیکھو اس بندے کا سارا قرضہ میرے خزانے سے ادا کر دیا جائے خزانچی پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے تو محمود غزنبی کہتے ہیں کہ سرکار دعانم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی قرضے کی ادائیگی کا تو خزانچی کہتا ہے کہ اے بادشاہ اے محمود غزنبی اب قرضہ آپ نہیں میں ادا کروں گا اس کا سارا قرضہ میں دوں گا قاضی شہر کو پتا چلا تو وہ بھی بھاگتے ہوئے آگئے اور آکے کہتے ہیں کہ اے بادشاہ تم دونوں رک جاؤ اس بندے کے قرضہ میں ادا کروں گا کیونکہ نبی نے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے یہ ہے درود پاک کی برکتیں کہ قرضہ بھی ادا ہو گیا اور وہ مالدار بھی ہو گیا تو پڑھیں گے انشاءاللہ عادت بنا لیں روز سونے سے پہلے کم سے کم گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوئیں گے عادت بنائیں اور جب صبح اٹھیں گے تو درود پڑھتے ہوئے ارے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ کے بات